خوشبو لگانا سنت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے میٹھے میٹھے سرکار مدینہ کے تاجتار دو عالم کے مالکوں مختار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند ہے لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معتر معتر رہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا بہت استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ غلام بھی ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگایا کریں ورنہ اس بات میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود تو قدرتی طور پر خود ہی مہکتا رہتا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ خود کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے مجھ کو عمبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لئے مجھ کو سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ چاہیے حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میٹھے میٹھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے پر انوار میرے چہرہ پر پھیرا میں نے اسے تھنڈا اور ایسی خوشبو دار ہوا گتا نہ پایا جو کسی عطر فروش کے عطر دان سے نکلتی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے نمبر ایک سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس لئے خوشبو لگاؤں گا نمبر دو لگانے سے قبل بسم اللہ نمبر تین لگاتے ہوئے درود شریف اور نمبر چار لگانے کے بعد ادائے شکر نعمت کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین کہوں گا نمبر پانچ ملائکہ اور نمبر چھے مسلمانوں کو فرحت پہنچاؤں گا نمبر سات اکل بڑھے گی تو احکام شرعی یاد کرنے اور سنت سے سیکھنے پر قوت حاصل کروں گا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امدہ خوشبو لگانے سے اکل بڑھتی ہے نمبر آٹھ لباس وغیرہ سے بدبود دور کرنے کے کر کے مسلمانوں کو غیبت کے گناہوں سے بچاؤں گا کیونکہ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کے بارے میں پیچھے سے مثلا اس طرح سے کہنا کہ اس کے لباس یا آتھوں یا مو سے بدبود آ رہی تھی غیبت ہے نمبر نو موقع کی مناسبت سے یہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں نمبر دس نماز کے لئے زینت حاصل کروں گا نمبر گیارہ مسجد نمبر بارہ نماز تحجد نمبر تیرہ جمعہ نمبر چودہ پیر شریف نمبر پندرہ رمضان المبارک نمبر سولہ عید الفطر نمبر سترہ عید الازہان نمبر اٹھارہ شبہ ملاد نمبر انیس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر بیس جلوس ملاد نمبر اکیس شبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر بائیس شبہ برات نمبر تئیس گیارویں شریف نمبر چوبیس یوم رضا نمبر پچیس درس قرآنوں نمبر چھبیس حدیث نمبر ستائیس تلاوت نمبر اٹھائیس اردو وزائف نمبر انتیس درود شریف نمبر تیس دینی کتاب کا متعلیہ نمبر اکتیس تدریس علم دین نمبر بتیس تعالیم علم دین نمبر تیتیس فتوہ نویسی نمبر چوتیس دینی کتب کی تصنیف و تالیف نمبر پینتیس سنتوں بر اجتماع نمبر چھتیس اجتماع ذکر النات نمبر سنتیس قرآن خوانی نمبر اٹھتیس درس فیضان سنت نمبر انتالیس علاقائی دورہ برائنے کی کداوت نمبر چالیس سنتوں برہ بیان کرتے وقت نمبر اکتالیس عالم نمبر بیالیس ماہ نمبر تنتالیس باپ نمبر چوتالیس مومن صالح نمبر پنتالیس پیر صاحب نمبر چھالی موئے مبارک زیارت اور نمبر سنتالیس مزار شریف کی حاضری کے مواقع پر بھی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے جتنے اچھی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ سواب ملے گا جبکہ نیت کا موقع بھی ہو اور وہ نیت شرعان درست بھی ہو زیادہ یاد نہ بھی رہے تو کم از کم دو تین نیتیں کر ہی لینی چاہیے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم